یہ جو ترجمان ہے ان کا وزیراعظم کا ہے اس کی تو بات ہی چھوڑیے نا کہ یہ تو ایک کہاں کسی ادارے سے ہائر کیا ہوا آدمی ہے یہ بنیادی طور پر کوئی بھی میکمہ جو ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکے گا وہ انگلی رکھیں گے یہ زمین ہماری ہے تو یہ ان کی ہو جائے گی تو یہ بنیادی طور پر جو پاک فوج کے کاروباری ادارے ہیں یہ ان کو زمینے منتقل کرنے کا ایک اقدام ہے پھر یہ جو چونکہ خود بھی ایک سرمایہ دار آدمی ہے تو یہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو موڈل ہیں ڈی ایچے کے اور بیریہ کے اور دوسرے اس طرح کے یعنی اب پانی کے بعد بجلی کے بعد ذرہ مبادلہ کے بعد ٹیکسیز کے بعد ہمارے جنگل ہمارے پاہڑ بھی جو ہے یہ ان پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اس وقت ہم مقبول بڑھ شہی چوک ڈڈیال میں موجود ہیں آج ڈڈیال کی عوام نے ثابت کیا کہ یہاں پہ ہمیشہ جو بھی تحریک ازادی کی رہی ہے ڈڈیال کی عوام نے ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے آج اس سلسلے میں جو شٹر ڈاؤن ہرتال تھا عوام بھی کثیر تعداد میں باہر آئی اور ہمارے میمان آئے میمان خصوصی ہیں ڈاکٹر توکیر گلانجی صاحب کوٹلی سے تشریف لائے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کا ڈڈیال علامت پہ خوش آمدید کے طور میں آپ کو کہ جو آپ تشریف لائے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا یہ جو آج اتجاج ہو رہا ہے پہلے یہ بتائیں کہ اتجاج کے مقصد کیا ہے تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو ان کو پتہ چلے کہ کیا پرابلم کیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا یہ جو اتجاج ہے یہ دراصل ان سارے اتجاجوں کا تسلسل ہے جو گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے آزاد کشمیر بھار میں ہو رہے ہیں بھمبر سے لے کے تو نیلم تاؤ بٹ تک عوام جو ہیں سڑکوں پر ہیں تاجر سڑکوں پر ہیں وقلا سڑکوں پر ہیں نوجوان طالب علم سیاسی سماجی جتنی بھی انجمن ہے یا تنظیمیں ہیں وہ ساری اتجاج کر رہی ہیں یہ اتجاج بنیادی طور پر جب سٹارٹ ہوا تو یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اور پھر اس کے اوپر جو یہ ناجائز ٹیکسیس یہاں کے لوگوں پر مسلط کیے گئے یہ اس کے حوالے سے سٹارٹ ہوا لیکن درمیان میں پھر ایک مساودہ آ گیا پندرمی آئینی ترمیم کا اور ایک ٹوریزم ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا مساودہ آ گیا اس کے قیام کا تو اس اتجاج نے جو ہے وہ تقسیم کشمیر کے خلاف جو اس طرح کی مہم جو ہی جاری ہے یہ اس کے خلاف یہ ایک شکل مقاعدہ سے ایک منظم عوامی اتجاج کی شکل اختیار کر لی آج جو ان اس اتجاج کے جو مطالبے ہیں اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پندرمی ترمیم ہو یا ریاست جمہو کشمیر کی مستقل تقسیم کے حوالے سے کوئی بھی ایسا اقدام اگر اٹھانے کی کوشش کی جائے گی تو یہاں کے لوگ اس کی جو ہے وہ مخالفت کریں گے قبول نہیں کریں گے اور اسی طرح ٹورزم ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کو بھی لوگوں نے ریجیکٹ گیا ہے عوام نے ریجیکٹ گیا ہے ایک منٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پندرمی آئینی ترمیم ہے وہ کیا ہے پندرمی آئینی ترمیم دراصل تیرمی جو آئینی ترمیم ہے یہاں ایکٹ سیونٹی فور میں یہ اس کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے پندرمی ترمیم کے ذریعے اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ آزاد جمہو کشمیر کی جو یہاں پہ ایک آثارٹی حکومت ہے اس سے تمام طرح مالیاتی اور مالیاتی اختیار جو جو مین اختیار ہوتا ہے اس کو چھین لیا جائے اس کو واپس کیا جائے اس کے علاوہ جو اس میں زیادہ کنٹروورشل باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسی تجاویز اس میں رکھی گئی ہے کہ جی اس کے نام سے ریاست کا لفظ جو ہے یہ ختم کر دیا جائے اور اس کو بتدریج جو ہے وہ حکومت پاکستان کے انتظام میں شیفٹ کیا جائے سلولی سلولی اور یہ اس کا الزام بھی جو ہے یہاں کی اسمبلی کے اوپر ڈالا جائے کہ وہ یہ منظوری دے کہ ہم پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں ہم ایک ڈیفیکٹو پروونس بنیں گے اور تمام طرح مالیاتی اختیار جو ہے وہ وزیر آزم پاکستان کے حوالے کریں گے جس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشنی ہے اچھے ایک طرف جو اس وقت ذات کشمیر میں حکومت موجود ہے یعنی پیٹی آئی کی حکومت ہے ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کوئی تجویز موجود ہی نہیں ہے لیکن دوسری طرف وزیر آزم کے بہنات ہوتے ہیں ہم ایسے کسی کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ آخر ان میں آپس میں انتظاد ہے کیا بجائی ہے جی جی یہ بیسیکلی جھوٹے لوگ ہیں یہ سارا کچھ ان کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا اور یہ کوشش کر رہے تھے یہ لوگوں کو قائل کرتے رہے انہوں نے کانفرنسز کی انہوں نے پارٹیوں سے ملاقاتیں کی کہ یہ جو مساودہ ہے آپ اس پہ ٹوریزم ڈیولپمنٹ ایکٹ پہ آثاریٹی کے اس پہ ایکٹ پہ اور پندرمی ترمیم پہ آپ ہمارا ساتھ دے دیں جب لوگوں نے ان کو ریفیوز کیا تو یہ پھر اور عوام بھی باہر نکلے تو یہ پھر اس طرح کی چیزوں پہ آگے جی کہ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ پرسو جو کمر و زمان قائرہ صاحب مظافرہ باد میں آ کے تو ازاد کشمیر کے لیجسلیٹر کو یہاں کی سیاسی جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ازاد کشمیر کے عوام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو تجویزیں ہم نے دی ہیں یہ آپ کی اسمبلی منظور کر لے اس میں آپ کا فائدہ ہے پندرمی ترمیم آئے گی تو ہمارا اور آپ کا رشتہ بہتر ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا تو یہ پھر کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سر عام جھوٹ بولتے ہیں لیکن اب جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز آن ریکارڈ موجود ہے تو یہ جو ترجمان ہے ان کا وزیر آزم کا ہے اس کی تو بات ہی چھوڑیے نا کہ یہ تو ایک کہاں کسی ادارے سے ہائر کیا ہوا آدمی ہے یہ بنیادی طور پر اور یہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ وزیر آزم کو اعتماد میں لے کر کروائے جائے ابھی جو ہے ٹورزن اٹھارٹی ہے وہ کیا چیز ہے وہ بیسے کچھ پر نظر دائیں گے وہ کیا ہے بیسیکلی یہاں پر محکمہ سیاد تو پہلے سے موجود ہے نا اب یہ اس محکمہ کے اوپر ایک اتھارٹی بنانا چاہ رہے ہیں کوئی دس بارہ بندوں پر مشتمل جس میں دو بندے جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی پاک فوج کے ہوں گے اور یہ آتھارٹی جو ہے یہ جگوں کا انتحاب کرے گی نیلم سے لے کے تو بیمبر تک جو بھی سیرگائیں ہیں جو چوٹیاں ہیں جو خوبصورت جگہ ہیں یہ ان کا انتحاب کرے گی اور اس کے بعد یہ ان کو اپنی تیویل میں لے لے گی اور کوئی بھی محکمہ چاہے وہ جنگل کی زمین ہو تو جنگلات انٹرفیر نہیں کر سکے گا وہ یہ جو محکمہ لینڈ ریوینیو ہوتا ہے اس کی زمین ہو تو یہ وہ نہیں کر سکیں گے محکمہ محولیات والے اس پہ مداخلت نہیں کر سکیں گے یعنی اس میں کٹیگوری کے لیے لکھا گیا کہ کوئی بھی محکمہ جو ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکے گا وہ انگلی رکھیں گے یہ زمین ہماری ہے تو یہ ان کی ہو جائے گی تو یہ بنیادی طور پہ جو پاک فوج کے کاروباری ادارے ہیں یہ ان کو زمینے منتقل کرنے کا ایک اقدام ہے پھر یہ جو چونکہ خود بھی ایک سرمایہ دار آدمی ہے تو یہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو موڈل ہیں دی ایچے کے اور بیریہ کے اور دوسرے اس طرح کے جو ٹورسٹ پلیسیز ہوتی ہیں ان میں جس طرح کی جو سرمایہ داروں کے قبضے ہوتے ہیں تو یہ اس کو یقینی بنانے کی ایک کوشش ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ساری چوٹیوں اور سارے پاڑوں پہ بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد تو آپ کو کوئی وہاں سے اٹھائی نہیں سکتا ہے یعنی اب پانی کے بعد بجلی کے بعد ذرہ مبادلہ کے بعد ٹیکسیز کے بعد ہمارے جنگل ہمارے پاڑ بھی جو ہے یہ ان پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آج جو اتجاج ہوا ہے اس حوالے سے کیا پہ عوام دنا چاہیں گے دیکھیں یہ عوام کی آواز ہے یہ بنیادی طور پہ شٹر ڈاؤن جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یعنی یہ یہاں پہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے آر روز تو یہ پورے کا پورا ڈڈیال شہر جو ہے وہ اس میں شٹر ڈاؤن ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا دو تین دن پہلے پورے کے پوری پونچ ڈیوین جو ہے اس میں شٹر ڈاؤن اور پیہ جام رہا ہے سارے ازاد کشمیر میں میرپر میں تین دن چار دن پہلے بہت بڑا اتجاج ہوا ہے مسلسل اتجاج ہو رہے ہیں تو یہ جو اتجاج ہیں یہ بسیکلی یہاں کے عوام کی آواز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل جو ہے لوگوں کا بیداری کا جو عمل ہے یہ اگر اپنے وسائل کی حفاظت کرنی ہے اور ان کو غاصبانہ قبضے سے ان لالچی لوگوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے تو اس بیداری کی لیئر کو اسی تسلسل کے ساتھ آگے رکھنا پڑے گا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ازاد کشمیر بھر کے عوام کو ڈیڈیال کے عوام کو کہ اس طرح کے اتجاجوں کے ذریعے لوگوں نے جو ہے وہ ایک واضح پیغام دیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کو